اسلام علیکم کیسے آپ سب امید کرتی ہوں سب ٹھیک ٹھاک اور خرید سے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے گھروں میں زمان میں رکھے اور تمام بیماریوں سے بچائے رکھے آمین جی تو آج ہم بنا رہے ہیں مزے دار کریلے مسالہ بھرے کریلے گرمیوں کی تیوری ڈش جو انتہائی مزے کے بنتے ہیں تو شروع کرتے ہیں ہم آج کی ریسیپی کو مسالہ بھرے کریلے ہم کس طرح بنائیں گے ہاں جی کریلے لیے ہیں میں نے آدھا کلو کریلوں کو ہم نے اچھی طرح دھو لیا ہے اور اس کے چھل کے ہم اتار لیں گے آپ چاہیں تو پیلر یا چھوڑی جس طرح آپ کو آسان ہی ہو آپ اس کو چھل لیجئے اس طرح سے ہم نے سارے کریلوں کو چھوڑی کی مدد سے چھل لینا ہے بہت مزے کے بنتے ہیں مسالہ بھرے کریلے ہاں جی اسی طرح سے میں نے سارے کریلوں کو چھل لیا ہے اب درمیان سے میں نے اس کو کٹ لگایا ہے اور اس کے بیج ہم نکال لیں گے تاکہ ہم اس کی فیلنگ جب کریں تو ساف ستھ رہے ہو ہاں جی اسی طرح سے آپ نے سارے کریلوں کو درمیان سے کٹ لگا لینا ہے آپ نے اس اوپر سے سٹارٹ سے نہیں لگانا تھوڑا سا جگہ چھوڑ کے آپ نے اس کو کٹ لگانی ہے اور درمیان سے ہم سارے اس کے بیج جو ہیں وہ نکال لیں گے اور اس کو نمک لگا کے میں بیس منٹ کے لیے رکھ دوں گی اور اس کو پھر ہم پانی سے اچھی طرح دھو لیں گے اور دھوپ میں خوشک کر لیں گے ہاں جی فیلنگ کے لیے ہمیں چار ادھر چوپ پیاس چاہیے حلدی چاہیے ادھر ٹی سپون چاٹ مسالہ ون فور ٹی سپون گرم مسالہ ون فور ٹی سپون ٹو ٹی سپون میں نے خوشک دھنیا لیا ہے کٹا ہوا نمک اپنے حساب سے ڈالیں گے دو ٹماٹر ہیں تین سے چار ہری مرچے ہیں ون ٹی سپون کٹیوی لال مرچ ہے ادھر اکلیسن کا پیسٹ ہے اور بھنا ہوا کٹا ہوا زیرہ چاہیے ہمیں تھوڑا سا پودینہ بھی میں اس میں استعمال کروں گی اور ہرہ دھنیا بھی استعمال کریں گے ہاں جی ایک فرائنگ پین میں فور ٹو فائف ٹی بل سپون آئل میں اس میں ڈال رہی ہوں اب ہم اس کا مسالہ تیار کریں گے بھرنے کے لئے چار پیاز لیے ہیں میں نے پیاز کو چوپ کر لیا ہے اور اس کو ہم چار سے پانچ منٹ اچھی طرح سے گلابی کلر ہونے تک ہم اس کو پکائیں گے ہاں جی پیاز ہمارے گلابی ہو چکے ہیں چار سے پانچ منٹ میں نے اس کو اچھی طرح سے پکایا ہے اب ادھر اکلیسن کا پیسٹ ہم اس میں ڈال دیں گے ون ٹی سپون انجی اس کو بھی ہم تھوڑی دیر پکائیں گے اس کا کچھاپن ہم دور کریں گے اور ساتھ ہی میں اس میں ڈال دوں گی نمک انجی ون ٹی سپون میں نے نمک ڈال دیا ہے آپ اپنے احساب سے جتنا آپ کو پسند ہو آپ ڈالیں گے نمک پہلے ڈالنے سے پیاز ہمارے جلدی کل جائیں گے انجی دو ٹرماتر بڑے سائز کے کٹ کے وہ میں اس میں ڈال دیئے ہیں ٹرماتروں کو ہم گلنے دیں گے تین سے چار منٹ اچھی طرح سے نرم ہو جائے اور گل ہم دو چمچیں ڈالتے رہنا ہے اور اس کو ہم گلنے دیں گے تین سے چار منٹ میں اچھی طرح سے نرم ہو جائے گے ہمارے گل چکے ہیں ہر ہی میسے میں نے ڈال دیئے ہیں چار سے پانچ حدد یہ بھی آپ اپنے احساب سے کمیے زیادہ کر سکتے ہیں کٹا ہوا دھنیا ہم اس میں ڈال رہے ہیں ٹی سپون سفید زویرہ ڈال رہی ہوں بھونا ہوا سفید زویرہ ہے کٹی لال میٹس میں اس میں ڈال رہی ہوں ڈیٹھ دی سپون ہاں جی حلدی چاٹ مسالہ اور گرم مسالہ بھی میں نے اس میں ڈال دیا ہے ان سب مسالوں کو ہم اچھی طرح سے مکس کر لیں گے بہت مزے کیا بنتا ہے یہ مسالے والا بھرے کرے لے انجی اچھی طرح سے ہم نے ان سب مسالوں کو مکس کر لینا ہے انجی اب ہم اس میں ڈالیں گے دہی ون ٹیبل سپون انجی دہی میں نے اس میں ڈال دی ہے ون ٹیبل سپون اس کو بھی ہم اچھی طرح سے مکس کر لیں گے بہت مزے کا مسالہ پیار ہو چکا ہے انتہائی مزے کی خوشبو آ رہی ہے اس میں سے انجی مسالہ کا قریبن ریڈی ہو چکا ہے میں اس کو تھوڑی دیر کیلئے دم دوں گی ایک سے دو منٹ انجی ایک سے دو منٹ میں نے انجی اس کو ہم نے دم دیا ہے مسالہ ہمارا ریڈی ہو چکا ہے اب ہم اس میں ڈالیں گے ہرا دھنیا ٹی ٹیبل سپون اس میں میں ہرا دھنیا ڈال دوں گی اس سے انتہائی مزے کی خوشبو آئے گی مسالہ ہمارا پیار ہو چکا ہے اور اس کو ہم نے ٹھنڈا ہونے کے لئے رکھ دیا ہے انجی اب ہم اس کی فیلنگ کر لیں گے گرم گرم آپ نے نہیں کرنا اس کو تھوڑا سا ٹھنڈا کر لینا ہے انجی کریلوں کو ہم نے بیس منٹ کے لئے نمک لگا کے رکھ دیا تھا اور اچھی طرح میں نے ہاتھ کی مدد سے مسال کے پانی کی مدد سے ہم نے اس کو دھو لیا ہے اور اس کو دھوپ میں میں نے خوش کر لیا ہے خوشک آپ نے ضرور کرنا ہے اس کو گھیلہ نہیں ہونا چاہئے ورنہ کڑوئی کرلنے بنیں گے انجی اس کی فیلنگ میں نے کر دی ہے چمچ کی مدد سے ہم نے اس کی فیلنگ کر دی ہے اور جو لوگ نیو ہیں میرے چینل پر سب سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں میری ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی ضرور کر دی ہے کیجئے اپنے فرنڈز اور فیملی میں اور ساتھ بیل آئیکون کو بھی پریس کیجئے تاکہ ہر آنے والی نیو ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ سب کو پہلے مل سکے انجی ایک سفید دھاگا لیں گے اس کی مدد سے ہم اس کو اچھی طرح سے لپیٹ لیں گے تاکہ فیلنگ ہماری باہر نہ نکلے اچھی طرح سے آپ نے دھاگا اس کے اوپر لپیٹ لینا ہے اور اس کو ایک گیرہ ہم دے دیں گے تاکہ یہ دھاگا کھلے نہیں اسی طرح سے سارے کریلوں میں ہم نے فیلنگ کر لینی ہے اور اس کے اوپر ہم نے دھاگا لپیٹ لینا ہے اندھی سارے کریلے ہمارے تیار ہو چکے ہیں سب پہ میں نے دھاگے سے لپیٹ لیا ہے اس کو فیلنگ بھی کر لی ہے اب ہم اس کو فرائی کریں گے میڈیم فلیم پہ میں نے آئل چڑھا دیا ہے ایک اپ میں نے آئل لیا ہے فرائی کرنے کے لیے ہمیں تھوڑا سا زیادہ آئل چاہیے فرائی کرنے کے بعد میں اس میں سے آئل جو زیادہ آئل ہے وہ نکال لوں گی انجی سارے کریلوں کو ہم نے باری باری کھڑھائی میں رکھ دیا ہے اور پانچ منٹ میں نے اس کو فرائی ہونے دیا ہے پانچ منٹ بعد ہم اس کی سائٹ چینج کر دیں گے انجی اسی طرح سے ہم نے دوسری سائٹ کو بھی فرائی ہونے دینا ہے دس سے بارہ منٹ میں ہم نے اس کو اچھی طرح سے فرائی کر لیا ہے انجی فرائی ہو چکے ہیں مزدار مسالہ بھرے کرے لیں اس کو ہم نے ہلکا گولڈل کلر دینا ہے بہت زیادہ آپ نے اس کو کلر نہیں دینا ورنہ یہ جل جائیں گے انجی بکیا آئل میں نے نکال لیا ہے جو زیادہ تھا تھوڑا سا میں نے اس میں رہنے دیا ہے اور جو مسالہ ہمارا فیلنگ کے لیے جو ہم نے تیار کیا تھا بچ گیا تھا وہ بھی میں نے اس میں ڈال دیا ہے پیاز والا اور اس کو ہم تھوڑا سا ہرہ دھنیا ڈال دیں گے اور ایک دو میں نے اوپر ہری مرچے ڈکھ دی ہیں اور اس کو کبر کر دیں گے دس منٹ کے لیے بہت سلو ہیٹ پہ انجی سلو ہیٹ پہ میں نے دس منٹ اس کو پکا لیا ہے مزدار مسالہ بھرے کرے لے ہمارے تیار ہو چکے ہیں انتہائی مزے کی خوشبو آ رہی ہے اس کے اوپر میں نے تھوڑا سا ہرہ دھنیا ڈال دیا ہے آپ اس کو گرم گرم تندور کی روٹی کے ساتھ کھائیں بہت مزے کی لگے گی امید کرتی ہوں میری آج کی ریسپی آپ لوگوں کو پسند آئے گی پسند آئے تو اپنے فرنڈز اور فیملی میں ضرور شیئر کیجئے اور مجھے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا اللہ حافظ